محمد الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کو جو بھی ثقاوت تنجو ملال بیماری بام یا تقلیف لاحق ہوتی ہے اور وہ اس پر صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے پیارے دوستو انسان کو اس دنیا میں بہت سی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک بہت بڑی بات بتلا رہے ہیں جس کو ہمیں تمام حالات میں یاد رکھنا چاہیے اور یہ ایک ایسی بات ہے جس سے قلب کو سرور اور اتمنان حاصل ہوتا ہے انسان کو جو بھی ثقاوت بیماری زنجو غم فکراندیشہ یا کوئی تقلیف لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اور یہ مسائب انسان کے گناہوں کی مفرد نیز اس کے ازالے اور گناہوں کے خاتمے کا سبب بنتی ہیں جب انسان ان مسائب کے خاتمے پر گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے اور بھی زیادہ قریب تار ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا یہ جملہ کہ یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا چھپتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو جو بھی تقلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے نیز وہ چھوٹی سی تقلیف کیوں نہ ہو جیسے کہ کوئی کانٹا چھپنا اس لئے انسان کو اللہ کے فضل کے سبب خوش ہونا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسے ہمیشہ صبر اتصاب اور اللہ سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے جو شخص اللہ سے راضی ہو تو اللہ اس سے راضی ہوگا اور اسے اکرام و انام سے نوازے گا شکریہ لاتل